کسان دا بالاں مزدور دا بالاں کسانے نالوی زیادتی تھی نیے سارے مزدور دیوی ایک انگے باتے پیش شہرات دے بکھے تری ہزار دی گلی پڑے سن تا محلے اہلے کھلو پنچہ ہزار خارج کروے سن افتتاہ واسدے اوہ اللہ دے اللہ تو اکو ہدایت دے وے اے پیسے ساڑے ہن تو سا باچہ سنیڈے بھی گن دے وے نا اون دے تو بھی ٹیکس ہے اساں گھر سالن بڑے دے ہیں ہی کے چیز دے ٹیکس دے دے آئے اے تا اوہ پسنچ ڈا بندے انہیں کانی ڈیس دے نہ لکھو اور جیرہ کردار علا بندہ ہوئے کردار کو بھوڑ دی بھائے اسیبلی ایچ بیٹھن چنا دے کھولے دو بھج دے ودن اوہ اللہ دے نیک حلی ہو تو سا اسیبلی ایچ گال کرو کیونکہ ساڑھا مریض اتھو بین دے جیرہ مریض بیٹھ جوڑ دے سیناویاں دے سیناویاں دے کوٹے دو بھیجے دن کوٹے دو آلے نشتر بھیجے دن اوہ تک مریض چودہ راستے کمار بندے وہ واپا تھا بندے ساڑے اسمبلی ایت جیرے بیٹھے نمین دے ایم پی ایم 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 بھائی پھوڑ دے اللہ دی کس میں میں تو گزارش کرے ساں کہ انہیں دی ساکو کوئی ضرورہ دلیے ساڑے کول پڑھن ساڑے جنادے پڑھن ساکو ضرورہ دے ساڑے جیلے واسدے ساڑے مردے واسدے کچھ نہ کرن اصلا آپ پر سون کیونکہ یہ تب بغیر وضو جنادے پڑھن آن دن ساڑے یہ تب وہ لوگ ہیں یہ تب موڑی کھاو آن دن پہتری پہتری سال تو سب لینے ساڑی گال نہیں کریں دے انشاءاللہ اگر اللہ میں کو کھین کیا میں آپ نے کسانے دی بھی جنگ لرساں اور میں آپ نے مزدورہ دی بھی جنگ لرساں کیونکہ میں ہے میں سمجھنا کہ جی میں ایک غریب وستی ہے غریب علاقہ ہے میں بازتہ اٹھا سکنا لیکن میں کیونکہ اسمبلی تو بہرہ میں آگ پوجھ نہیں سکنا کار پوجھ نہیں سکنا تو میں آپ نے بھٹا مزدور اور اے وستی رحم علی شاہ ہوئے پیر مٹھا ہوئے اکثریت غور آباد ہی ہے اکثریت مزدور تب کے دیئے تو میں اعلان کرنا آٹھ کولو دو وجہ تک میرے ہسپتال دے اندر تُسا بچہ کے نو مکوڑا فری چیک اپ کرے سرکاری گھنے دے چھڑے ودیان نال پولیس آبا جانتیاں اے تو تُسا ہی تھا ہی رہے گئے جو کہ پولیس آنٹو 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 جو کہ محافظ آنٹو کہنی میں جیدے رہے گئے صرف کیا ہے کہ آپ نے روپ دکھاؤن ونواز دے اپنے اہدتہ روپ جمعون ونواز دے گنیا سرکاری استعمال کرے دن تیل توانے سارے خون پسینے دے ٹیکس دے پیسنال استعمال کرے دن اور سارے سامنے وقت دے غلی بنا دے کوشش کرے دن لیکن وقت چلیا گئے جنر دا اے نوجوان اے سوشل میڈیا اے موبائل انہیں نوجوانے دے ہتھیں آئے انہیں دا کور انہیں دا فراڈ ہون ختم تھی گئے انشاءاللہ اے نوجوان کلو میں گزارش کرے ساں تیلے سوشل میڈیا استعمال کرے دن کہ انہیں دے بد نما چہرے پہ نقاب کرو یقین کرو کہ لوگ اپنی سیاست چمکامن واسطے احتجاج کرے دن لوگیں گزلی لوگ خوار کرے دن کیونکہ ایسا غریب لوگ دا ہے شاہرہ مزدور تب کہے وہ بھی شاہرہ روڑتے نہیں آئے سکتا احتجاج نہیں کر سکتا ایک گنگے باتے پہرے اندھییں حضر نہیں آدھا کہ میرے ملک دا جہاری دار دا اپنے نوجوانے کو ہاتھ بات کے آقسان کہ آؤ میرا ساتھ دیو میرا ڈال تھی وہ میرا کردار کو دیکھو اگر میں بات کردار ہوں میں کووڑ نہ دیوائے میرے گو لوگ کو جنہ کردار دا میں کووڑ دیوائے آیا وڈہ اوہ تا بندے دے مرہر دے بات زیرو کیوئے دے ختم تواری کارا انہیں چگیر دار انہیں دے اوہدے نال لوگ وڈے نہیں تھی دے اگر اوہدے نال لوگ وڈے تھی دے ہوں دے تنواز شویر اس طرح دفعہ وزیر آدم رہے ہیتھ دفعہ وزیر آلہ رہے ہیتھ دفعہ وزیر خدانہ رہے اپنے گھر دے بار ہونی نہیں کر سکتا لوگ اگر انچوڑ رہی ہوئے چوڑ رہی ہوئے چوڑ رہی ہوئے اور انشاءاللہ میں وعدہ کریں گا قدرتی میرا قابے والموہ ہے کہ اگر اللہ میں کوئی اسمبلیت کھین دیا میں نے ہیتھ وعدہ ہے کہ میں اپنی میٹھی دا کردہ لہے ساں اور توہ کو نظر آسی کہ تساں اسمبلیت نمیندہ بھیجا ہاں گرہ توہ دے مسائل دی گال کی کیا سی وسیف دے مسائل دی گال کی کیا سی اور آمیل دار دا تبادلہ پتواری دا تبادلہ جہ در بھی تو دے ساڑے سرے کی وسیف دے نمیندے گائیں انہیں چندار پتواری تسیل دار ڈی ایس پی دے تبادلے وان کرائیں کدائی بھی تساں نہ دیکھ سو کہ توہ دے ساڑے آمال علیہ نسل دی نگال کی تی ہوئے وسیف دے مسائل دی گال کی تی ہوئے یہ وہ بہت بہت میں اکثر دوستے کو عادہ ہوں گا جہلے پاکستان ہندوستان کٹھے بھرے سہی رہا ہند کہتا ہو رہے ان تھا تاج محل بردہ پیا ہا انگلیستان دے در جنیورسٹری بردی پہ آئی آکس فورڈ آج آکس فورڈ علیہ چادر تے پہنچ گئے اور اسا تساں یا عام پبلک آج بھی اسا گلی نالی پولی سولنٹ ہو دے دی ہے اور کہ جیڑے دواہتیں بھی ٹیکس ہیں جان بچامال علیہ دواہتیں بھی ٹیکس ہیں اور چیچویلے ٹیکس ہیں لگ دن سارے کولو پہلے دواہتیں ٹیکس لے دا اور ہر روز نمہ ٹیکس دواہتیں یہ وہ پس پس دن یہ ساڑھوں تے مینہ تھی کائنی لیندے این بج میں ضرور ہو لوگ لیٹھے ہو سن اگر کوئی آہل بولا نہ لاؤ کابل نمیندہ ہوگے تو وہ کام بھی کریں دے کام بھی نظر آدھے رہو دے ساڑے پہنٹری پہنٹری سال توں کابل دن وہ توانی ساڑی گال نہیں کریں دے اور اور روڈ سیز میں پیسے ڈی سی او کولو ویندن اور ڈی سی او کولو پیسے لاہور چلیے ویندن ساڑے پیسے سال اثرہ گنے رہیں انہیں تھے میند کی تھی اچھے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے اچھے پروفیشنل نہیں بھر سکے وہ توانے سارے غریبیں دے بال جرے پیدل گئیں سائیکل تے چلیں پیروڑانے گئیں لیکن اللہ تعالی نے اتنا ساڑے توانے بالیں وہ غریب دے بال وہ اہل تے ذہین بڑھائے کہ وہ اچھے تو اچھے ہو جاتے ہیں اور تُسا آپ نے سنجے کھبے اپنے وستی دندر دیکھو چیرہ بھی بال پڑھ گئے وہ خاندان دے قسمت بدل گئی ہے اور میرا ایک خواب ہے کہ این علاقے میرے وصیبت تعلیمی ادارے بنن یونیورسٹریز بنن کالیجز بنن اور اچھاں ترقی کرو سارے بال پڑھن اور کیونکہ تُسا یہ ریکھو کہ ایک دھی ایک عورت دا سال تک اپنے بال کو پلیں دی ہے جے تک وہ گھار دے بار ہونی بن جانے تو یہ شروع کریں دا فیو کما کے ہاں دے ماں بال دی تربیت کریں دی ہے اور اگر ساجہ تھیری پینی نہ پڑھا اور اوہی میں تعلیم تو محروم رہیا تا ساجہ آمد علا نسلہ اصلا تُسا جتنے اینٹر میڈے ہم اثر کھڑے وے ساکو ساجہ نسلہ بات دعا ماندے سے کہ انہیں دے بال پرسن تعلیم حاصل کریسن تاغو تے تھیسن ورنہ مزدوری اے تا اوہ ودبخت لوگن اے اوہ خاصب لوگن اے اندھے تے گنگے تے پہرے لوگن انہیں کو تا چھویں نوار پتہ لگ دے اسمبلی ایچ اے تسکت کر رہا دیں انہیں کو چھویں نوار میڈیا رہ سندے کہ تُسا دی ہو ہے تعلیم اور انہیں پہتری سال کو لساڑھے تو حکمرانی کرانے لوگیں نے آج تک اتنا اچھے ادارے سکول بالے دے پڑھنے دے ادارے انہیں کڑھائی نہیں بڑھا کیوں کہ جنڈان بھی یہ پڑھ لے گئے یہ ساڑھے سامنے کھڑے تھی ساڑھی غلامی کاؤن کرے سی ساڑھی نوکری کاؤن کرے سی ساڑھے نگری دیکھ کاؤن کرے سی ساکو ساؤسلام کاؤن کرے سی انہوں کو خوف ہے اور بہن سارے کیونکہ میرا وصیب ہے میں کو جان دے ہر بندہ میں دوارے ہی چواں دوارے تب کے چواں دوارے میرے بزرگ اتنا بیٹھن تھے میں دوارے ہی کہا رہا صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالی دی رحمت میرے والدین دی توجہ اور میں تعلیم حاصل کیتے تاجینے کو للکار دا کھڑا اور میری خواہش ہے میرا خواہب ہے کہ اگر اللہ میں کوئی اسمبلیت گھن گیا تو میں اپنے ہی وصیب دا ہیتھ ایک بچہ ٹیوے دے اکھنا چاہ دا انہیں دی آکھے چاک پا کے گال کرے انہیں دے سامنے کھڑا 40 سال پہلے جیرے سکول ہن جیرے ہس پتالا ہن آج بھی ہوئے پہتری پہتری سال تو حکمرانی تک رہے دے آئیں انہیں دی تری جیرے سال آگئی ہے ساڑھے تو حکمرانی کرنے واسطے لیکن آج تک انہیں تواڑے تے ساڑھے غریب دے مالے تا نہیں سوچا اور یقین کرو مہاتبت کے اپنے بزرگے کو اکسوان کے حقوق سوچو کہ جیرے ساڑھے ڈاڑھے مرپے دے مالے کن آج انہیں دے پوتریں ویکھیں دکیلیں دے آگئے دولت جتنی ہوئے تقسیم تھی دیئے سارے علاقے سارے وسیفت ہیں تو سا حالات دیکھو اجر طرح مہینے نہیں گزرے تو سا دیکھو کہ ڈکیٹی چوری قتل گری جتنی زیادہ تھی ریویں دیئے اجر میں سنجھتا ہوں کہ اجسان محفوظ ہیں کہ اجسان اپنی آپ حفاظت کر سکتے ہیں ادروائی ان علاقے میں کہوں حکمرانی نہ دی انصاف دے نہ دی کچھ نظر نہیں آ دی ملک دے چپڑا سی کو لوگ گھن کے قدیر خان تک جائیں ملک دے سرحاتے کو محفوظ بڑھائے وہ بھی توانے ساڑے گری پہ دے پا لیں چھوے اور جنر بھی ہسپتال اچھوے سو سکول اچھوے سو کئی ادار اچھوے سو اور اچھے تو اچھا پروفیسر نیکھ سو اچھے تو اچھا ڈاکٹر نیکھ سو اچھے تو اچھا انجینئر نیکھ سو کئی شو پہ دا بھی اچھے تو اچھا انسان جیڑا انسان انسانیات ملک قوم دی خدمت کرنے توانے سارے گری پہ دا با لیں سیف جو میں آرز کیتی آئی کہ میں کوئی لالت نہیں میں سرے چہاد ایک جنگ چھیڑیے انہیں غاز پہ دے نال انہیں چکیر دارے دے نال انہیں سرمایہ دارے دے نال انہیں دھیکے دارے دے نال جیڑے سارے ملک پہ اور حکمران ہی کرنے لیکن اتنے بات نصیب ہیں کہ آج تک توسانہ نہیں چاہو سی کہ پہتری پہتری سال تھی گناہ سیمیلیٹ بیٹھ ہوئے گناہیں غریب دے گال کریں دے گناہیں وسیعب دے گال کریں دے گناہیں سارے ہی وسیعب علاق کے اپنے حل کے دی محروم ہے دے گال کریں دے توسانہ نہیں چاہو سو انہیں انسان دی قدر ہے انسانیت دی قدر ہے بادنصیبی کہ مسلمان اساہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے پاسی اساہ سے لیکن بادنصیبی کہ اتنا انسان دی تظلیل کریں دے انسانیت دی تظلیل کریں دے ہے ساری بادنصیبی ہے اور سارے وثیب تے قبضہ پچھلے پیتری سال توں جیڑے لوگیں گا ہے جیڑے سیاست دانے گا ہے اور اون قبیلے نال تعلق رکھ دن یقین کرو میں کوئی ڈکھت ہی نہیں کہ انہیں کوں اچھے تو اچھا سکول مہیا ہوں دے اچھے تو اچھے کالیجت بھیندن ایوان کے دنیا بہر ملکیں تک لگے بھیندن لیکن اتنے ناہیل ہیں کہ میں کوئی ایک چیز دیکھ سو پیتری پیتری سال توں سارے ملک تے حکومت سارے وثیب تے حکومت کریں دن آج تک جتنے اچھے سکولیں جتنے اچھے اداریں انہیں دا بال داکتر نہ دیکھ سو انجینئر نہ دیکھ سو جاج نہ دیکھ سو پروفیسر نہ دیکھ سو استاد نہ دیکھ سو کتھائیں بھی قوم و ملک اور لوگیں دی خدمت کروں گا کئی شعبت نہ دیکھ سو انہیں اتنے ناہیل ہیں بزرگو دوستو نوجوانو میڈا جیڑے فیل نال تالو کے میں ڈاکٹر ہاں میں متھے تے اکیرہ کے بھائی تھی وہاں اندھے دولت بھی درے ہے تے شہرت بھی درے اور ساڑھے ملکے ساڑھے خیتے خصوصا ساڑھے وسیبے جری سیاست تھی دیئے وہ لالک تھی سیاست ہے اور اتنا دولت شہرت کے بھکے سیاست کرندن تو میں ایک چیز اپنے بھرامے کو اپنے بزرگیں کو ڈسنا چاہنا کہ میں نے دیلے انہیں نویں چیزیں دی لالک کوئی نہیں کیونکہ میں بہتر بھی ہاں